اسلام علیکم دوستو کل کے الیکشن پر جتنی بھی باتیں کی جائیں گی اتنی ہی کم ہے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں ہمارے گاؤں کے جو بابا جی نبردار تھے وہ بتاتے ہیں کہ ان کے بزرگ تھے تو وہ اپنے ڈیرے پہ جا رہے تھے تو وہاں پہ ان کو جو ہمارے جن کو ہم مطلب کمی کہتے ہیں ان میں سے ایک نظر آیا مچھی نظر آیا تو اس نے کہا کہ یار لاور جانا ہے ان نے کہا ٹھیک ہے چوری صاحب نمبردار صاحب اپنے ڈیرے میں چلے گئے اور جو مچھی تھا وہ اپنے پنجابی کے اندرے خوتی دے بھائے گے تھے زمینہ دے چلا گیا پانچ ساتھ دن مچھی نظر نہ آیا لاہور جانا تھا مطلب بے بے کہ ہمارے گاؤں سے کوئی لاہور جو ہے وہ کوئی آباوٹ فیفٹی کلومیٹر سکسٹی فیفٹی فائف کلومیٹر ہے یا شاید کچھ زیادہ ہوگا سکسٹی ہوگا آج کل تو گاڑیوں میں ایک گھنٹہ لگتا ہے اس وقت لوگ گھڑوں پر یا گدھوں پر یا ان چیزوں پر جایا کرتے تھے بہت پہلے کی بات ہے آہ وہ چھ سات دن کے بعد نظر آیا تو نمبردار نے پھر پوچھا جیسے بزرگ ہلکی سی ہمیں لائٹ موڈ میں کالی نکال کے پوچھتے ہیں تینوں فلانے فلانے کیا سی کہ لاہور جانا ہوں نے کہ چوری صاحب لاہور دیتے ہیں ماہاں پینک کر کے آ رہے ہیں آج چوتھا دن ہو چوتھے دن بعد لاہور ہوں مڑے ہیں تو انہیں کہا تو لاہور کیوں گیا سانے کہ تسی کیسے لاہور جانا ہے نہ تسی کو کام دسیا کہ نام ترے کو کام کچھیا میں ایک ہوتی سیدھی کی تھی لاہور چلا گیا تو ادھر لاہور ہوں گیا تو لاہور واپس آگیا عمران خان صاحب کا جو الیکشن ہے نا وہ بھی لاہور جا کے واپس آنے ہو لیا گیا بھائی اس الیکشن کے جیتنے کا فائدہ کیا ہے دوستو ہم سیاست سے تھوڑا سا ہٹ جائیں اور آجائیں اس ملک سے محبت اور اس ملک سے پیار کہ ہمیں اس ملک سے پیار کتنا ہے اس ملک سے محبت کتنی ہے اس ملک کے لیے ہم کر کے سکتے ہیں ہمارے کالو فیل سے یا ہمارے کام سے یا پریکٹیکلی جو ہم کر رہے ہیں اس سے اس ملک کو فائدہ کتنا ہو رہا ہے عمران خان صاحب پچھلے تقریباً اگر حساب لگایا جائے تو چار مہینے سے روڈ اوپر ہے اب تک وہ کہہ رہے ہیں جی کے ہنڈر پلاس عمران خان صاحب الیکشن کر چکے ہیں میڈیا ٹاک یوٹیوب ٹاک اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اس سے ہٹ کر ہیں ان تمام چیزوں سے قوم کا فائدہ کیا ہوا ہے قوم کی ایکانومی بہتر ہوئی ہے ایک سنگل ایجنڈا ہے کہ قوم کی ایکانومی ملک کے ایکانومی بہتر ہو جس سے اس ملک کے بجلی کے بیس بلکم ہوں گیس کے مسائل حل ہوں روزگار کے مسائل حل ہوں بہت ساری دوسرے جو پروبلم ہیں دنیا کے ساتھ ہمارے ریلیشن ہو یہ ہمارا ایجنڈا ہے جو جو چیزیں ٹھیک ہونے چاہیے لیکن کیا عمران خان صاحب کے تمام وہ اب تک وہ پچھلے چار مہینوں میں یا چھے مہینوں میں یہ بیانییں بدل چکے ہیں کبھی ان کا سائفر والا بیانیاں ہوتا ہے کبھی امریکہ سے غلامی کا نجات کبھی ایبسلیوٹی نیناٹ یہ تمام جو وہ بیانییں لے رہے ہیں کیا اس سے قوم اور ملک کا فائدہ ہو رہا ہے یہ ایک سوال یا نشان ہے وہ میرے یوتھیے بھائی ہوں امرانڈی بھائی ہوں یا میرے پٹواری بھائی ہوں جو بھی ہوں اگر تو وہ مجھے بتائیں کہ ان سے فائدہ ہوا تو پھر امران خان اچھا کر رہا ہے لیکن لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے ملک کتنا پیچھے جارت کے تنقصان دے رہا ہے کل میں دیکھ رہا تھا امران خان کا ایک چھوٹا سا کلپ سا جس میں وہ کہہ رہا تھے کہ جب تک ملک میں سیاسی اہستحکام نہیں آئے گا ملک کی ایکانومی بہتر نہیں ہوگی تو میں سوچ رہا تھا کہ اس بندے کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس ملک میں سیاسی اہستحکام آنے دیا تمام سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھ گئی اور اس ملک میں اگلے دو مہنے چھ مہنے کوئی جلسے جلوس اور یہ وہ نہیں ساری قوم ایک ہی طرف چل پڑے کہ ہم نے ایکانومی ٹھیک کری ہے تو پھر ایکانومی ٹھیک ہو جائے گی اور پھر عمران خان کا رول ختم ہو جائے گا ون ایجنڈا ہے عمران خان کا کہ کسی بھی طرح سے ایکانومی ٹھیک نہ ہو اب یہ دیکھیں کہ مجھے مقصد اسمبلی میں آنا کیا ہوتا ہے دو حصے ہیں اس کے پہلا حصہ ہے کہ جو ووٹر ہوتا ہے وہ ووٹ کس لیے ڈالتا ہے اس کے ووٹ ڈالنے کا کیا طرح ہو رہا ہے کہ وہ جس بندے کو ووٹ ڈال رہا ہے وہ بندہ آگے جا کے اسمبلی میں میرے علاقے کے مسئلے مسائل اور میرے ملک کی جو قوانین بنانے میں مدد ہے کیا اس طریقے سے کر سکتا ہے لیکن خیال کہ پاکستان میں الٹی گنگا بیٹی ہے وہاں پر جو ووٹ دیا جاتا ہے وہ شخصیت کو دیا جاتا ہے وہ قومیت کو نہیں دیا جاتا یا اس کی قابلیت کو دیکھ کے نہیں دیا جاتا میں ابھی پڑھ رہا تھا یہ جو کی پی کے میں الیکشن عمران خان صاحب جیتے ہیں مولانا قاسم صاحب سے کہ مولانا قاسم صاحب اہل ایک ایک بہت بڑے عالم ہیں اور اس علاقے میں ان کی بڑی عزت کی جاتی ہے لوگ ان کو پنجاب باقی کہنے دینے کہ وہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہیے کہ اس حد تک لوگ ان سے پیار اور محبت کرتے ہیں لیکن جب ووٹ دینے کے بارے آئے تو انہوں نے ایک اسلام کے مفقر کہلیں آپ عالم دین کہلیں آپ لاکھوں بچوں کو پڑھایا ہوا وہ عالم کہلیں لیکن انہوں نے ووٹ دیا اس کے مقابلے میں عمران خان صاحب کے عمران خان صاحب کی لاکھ برایاں کی جا سکتی ہیں بتایا جا سکتا ہے وہ جوانی میں کیا تھے وہ اب کیا ہیں وہ قرآن کا کیسے استعمال کرتے ہیں کلمہ بہت ساری چیزیں کی جاتے لیکن اس سے آج ہٹ کر میں کہتا ہوں کہ لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان کو عمران خان کا کیا ایسا ویزن ہے یا کیا ایسا کام ہے جس کی ویسے ووٹ دیا گیا چلو ووٹ دیا گیا عمران خان صاحب جیت گیا اسمبلی میں آگئے اب اس حلقے کے لوگوں کے لیے عمران خان صاحب کیا کریں گے عمران خان صاحب ننکانہ صاحب سے جیت گئے کیا عمران خان صاحب اگلے چھے مہینے میں ایک دفعہ بھی ننکانہ صاحب آئیں گے اور اگر آئیں گے تو کیا اس اسمبلی کی سیٹ کو رکھ کر اس ان لوگوں کے لیے ننکانہ کے لوگوں کے لیے مسائل حل کرنے کے لیے کسی در پر جائیں گے کسی جگہ پہ جا کے فورم پر لڑیں گے کہ اس علاقے کے لوگ اتنے بیک ورڈ ہیں ان کے یہ یہ مسائلیں ایسا ہوگا نہیں ہوگا اسی طرح باقی جو چار یا پانچ سیٹوں سے وہ جیتے ہیں اور ایک سیٹ جو ابھی تک ان کے پاس ہے کیا ہوگا فیوچر کیا ہے انجستان میں بھی یہی کچھ ہوتا تھا کہ آپ جتنی مرضی سیٹوں پر الیکشن لڑیں کوئی پروبلم نہیں ہے پھر وہ سیٹیں جیتے ہیں اور پھر اس پر دوبارہ الیکشن ہو اور پھر قوم کا عربوں رپیہ اس پر لگے اور سب سے بڑی بات ہے اغلا مہینہ ڈیڑھ مہینہ اس علاقے کے لوگ دوبارہ پھر اپنے کام کار چھوڑ کر ایک شخص کی ذاتی انا کو تسکین پچانے کے لیے اپنے آپ کو مصروف کر لیں یہی ہوا یہاں پر عمران خان کی ذاتی انا کو تسکین کہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بڑا سٹرونگ ڈیڈر ہوں عوام میرے ساتھ ہے عربوں رپیہ ملک کا نقصان پہلے ہوا جو پہلے الیکشن لڑ کر اگر اسمبلی میں جا کے بیٹھنا نہیں ہے تو آپ کے الیکشن لڑنے کا فائدہ کیا ہے پہلے جو سیٹیں آپ کے پاس ہیں ان کے ساتھ آپ اسمبلی میں جا کے نہیں بیٹھ رہے اور اس کے بعد دوبارہ پھر الیکشن لڑ رہے ہیں پھر آپ کو عوام اسمبلی میں بھیج رہی ہے اور مزے کی بات ہے اب بھی آپ جا کے اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے تو اس الیکشن کا فائدہ کیا ہے یہ ذاتی انا نہیں تو اور کیا ہے یا یہ اقتدار کی بھوک نہیں تو اور کیا ہے کہ اگر میں اس ملک کا وزیراعظم بن جاؤں تو سب اوکے ہے تو سب ٹھیک ہے الیکشن بھی جائز ہیں باجوا سا بھی اچھے ہیں فور بھی بڑی اچھی ہے اسٹیبلشمن بھی بڑی اچھی ہے ملک کی عدالتیں بھی بڑی اچھی ہیں اپوزیشن بھی چور ہے کیونکہ میں ہی وزیراعظم ہوں اور اگر میں وزیراعظم نہیں ہوں تو اس ملک پر ایٹم بم گرا دیں اس ملک کی جو سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی ایک سو سمتنگ جتنی بھی ہے وہ ساری کی ساری ہم اسمبلی نہیں جائیں گے کیونکہ میں وزیراعظم نہیں ہوں تو دوستو یہ جو میں ہے اس نے اس ملک کو جتنا نقصان بچایا ہے پچھلے چار پانچ سال میں عمران خان صاحب کی مدیوٹی میں اور ابھی پھر وہ الیکشن جیت کر ابھی پھر نقصان بچائیں گے ارب اور روپیہ پہلے الیکشن پہ لگا وہ اسمبلیوں میں آگنی بیٹھ رہا ہے اس کے بات ارب اور پیہ پھر دوبارہ اس الیکشن میں لگا پھر اسمبلیوں میں جاگنے بیٹھیں گے اور اب عمران خان صاحب کو یہ سیٹیں خالی کرنے پڑیں گی اور پھر دوبارہ ارب اور پیاس قوم کا لگے گا اور ہم ٹکا ٹکا دنیا بھر سے اکٹھا کر کے سلابزدگران کی مدد کر رہے ہیں اپنے ملک کی اکانومی بہتر کرنے کی مدد کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ مجھے یہ بتائیں ذرا پیسے آتے کہاں سے عمران خان صاحب نے اگر سو جلسہ کی ہے ایک جلسے پر دو چار کروڑ پہ دو خرچہ آتا ہوگا ظاہر اسکیوٹی چاہیے لوگوں کو لانا ہے ٹرانسپورٹ دینی ہے انتظامات کرنے ہے عمران خان صاحب نے گھر میں نکلنا ہے انہوں نے گاڑی پہ بیٹھنا ہے انہوں نے ہیلیکوپٹر پہ بیٹھنا ہے انہوں نے چیزیں کرنی ہے لائٹنگ ٹھیک گھونی چاہیے کروڑ دو دور اگر دو کروڑ بھی ایک جلسے پر خرچہ آیا ہو تو صرف موٹا موٹا کہہ رہا ہوں میں اس سے کہیں زیادہ خرچہ آیا گا دو کروڑ ایک جلسے بھی بھی خرچہ آیا تو سو کو دو کروڑ سے چمہ دے لیں کتنے عرب بنیں گا پھر اس علاقے میں جہاں پہ جلسہ ہے پانچ سات دن کے لیے کاروبار ٹھپ ہو جائے گا کیونکہ کہ یہاں پہ جلسے کی تیاری ہو رہی ہے بہت سارے دوسرے مثال اگر یہ کیلکلیشن کریں تو عربوں خربوں روپیہ صرف عمران خان صاحب کی ذاتی انار کو تسکین پچھانے کے لیے صرف کیا جا رہا ہے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے دوسرا سوال کیا نشان ہے جو پہلے پیسے لیے ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے صرف اور صرف اپنا اپنے آپ کو صرف گیم سے باہر نہ ہو جاؤں میں لیکن سیاست ایسے نہیں ہوتی سیاست ہو گئی آپ بن گئے آپ کو اکسپٹ کر لیا اپوزیشن نے کہا جی کہ ہم لوگ دو سال تک اپوزیشن کا نام و نشان نہیں تھا ملک میں آپ جس کو چاہتے تھے اٹھا کے اندر ڈال دیتے تھے جس کو چاہتے تھے آپ چھوڑ دیتے تھے یہ آپ کرتے رہے آپ فوج میڈیا اور عدالتوں کے ساتھ اس ملک کے مضبوط ترین وزیراعظم تھے لیکن آپ نے زلٹ زیرو 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 دیا تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو ووٹ ڈالنے والوں کی بھی اور عمران خان کی بھی اگر دوبارہ بھی یہ وزیراعظم بن جائے تو ریزلٹ کیا دیں گے ہم اس سے پہلے ان کی کارگردگی دیکھ چکے ہیں یہ جو جو انہوں نے پہلے کیا ہے اب بھی دوبارہ وہی کریں گے تو اس لیے سوالیہ نشان ہے عمران خان صاحب کی کارگردگی پر ایک اور دوسرا چاہتے کیا ہے اگر تو یہ یہی چاہتے ہیں جو جو بائیڈن نے امریکار کے صدر نے پاکستان کے ایٹمی اساسوں کے خلاف بیان دیا ہے تو پھر ٹھیک ہے کیونکہ عمران خان صاحب اسی چیز کے لیے کام کر رہے ہیں یہی ان پہ الزام رکھاتا ہے کہ وہ اس ملک کے دشمن ہیں اور اس ملک کی دشمنی یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں ٹھیک ہے انہوں نے ایک ایسی فرم ہائر کی اپنے اپنے امیج کو اچھا کرنے کے لیے جو پاکستان کے ایٹمی اساسوں کے خلاف کمپین کرنے کے میں شہور ہے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو فرم ہے وہ اس نہج تک لیا یہ کہ انہوں نے امریکی صدر کے موں میں یہ بیان ڈال دیا اور وہ پوری دنیا نے سنا عمران خان کا تو کسی حد تک مقصد پورا ہو گیا اسی طرح وہ ملک کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں میرے خیال میں جو بہت خلق ہے دوستو اپنا آہ بہتر سمجھ سکتے ہیں وہ ڈالنے والوں کا رائٹ ہے وہ جس کو بھی ڈالے اگر انہوں نے ووٹ ڈالے عمران یہاں جیتا ہے یا پھر ایک اور بھی چیز مت ہے کہ ابھی تک بھی عمران خان کے پیچھے کوئی ایسی طاقتیں ہیں جو یہ سب کچھ کروا رہے ہیں اور جمہوریت کو نہیں چلنے دیتی اور اس ملک کی اکانومی کو سٹرونگ نہیں ہونے دیتی صرف دو تین کرسیوں کی لڑائی ہے اس کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اگر ایسا ہے تو خدا رہا وہ دو تین کرسیوں والوں کے بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ملک رہے گا تو بڑا عجیب بڑا عجیب سی یہاں پہ ایک بات ہے ایک شخص ہے جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے ریاست کو تباہ کرنا چاہتا ہے ذاتی اپنی ذاتی سیاست کے لیے ریاست کو تباہ کرنا چاہتا ہے اور ایک یہ اپوزیشن جمعاتیں ہیں جو اپنی سیاست کو ختم کر رہی ہیں ایک ریاست کو بچاتے لیے اس سے زیادہ میں کچھ اور نہیں کہہ سکتا اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیکھ